اسلام علیکم وائیکم اسلام فرمائیے وہ کیا جائز ہے اور موسیٰ صاحب سے میرا مددہ بانگزارش ہے کہ وہ میری صحت کے لئے بلکس اس دعا کر دیں اور میں نے اگزام دیا ہے کچھ جوپن چوپ کے لئے اس سے میری کامیابی کے لئے دعا کر دیں جی بہت شکریہ آپ کی قول اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب آج تو سوالات ایسے آ رہے ہیں اب میں کیا کروں ٹائم لینا پڑتا ہے ماشاء اللہ آپ کی محبت کا شکریہ پہلا سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ غستاخِ رسول کی بربادی کے لئے کیا دعا کریں تو دعا تو بددعا کی شکل میں آپ جو چیک کریں وہ اس کو ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما دے جیسے فرانس والوں کے لئے میں نے تو یہی دعا کی اپنی جمعہ کو خطبات میں بھی یا اللہ وہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے ان کو تباہ و برباد کر دے ملیہ میٹ کر دے اور اگر ان کی قسمت بھی ہدایت ہے تو یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور یہ جو غستاخی وہاں کر رہے ہیں اور وہ وقت کے حکمران نے جو وہاں کہہ دیا بل بوڑوں تک میں وہ کارٹن لگا دو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو باکہ یا اللہ آپ آپ اپنی رحمت جوش میں لے آئیے آپ ایسا کر دیجئے کہ پورا فرانسی مسلمان کر دیجئے پورا فرانسی میں اسلام کو قبول کر لے اور اسلام کا پرچم فرانس میں بلند ہو جائے اور اسلام مسلمان ملکوں میں سے ایک ملک میں داخل ہو جائے بحثیت ایک اسلامی ملک ہے آپ اسلام کا پرچم بلند کر دیجئے آپ کی تو شان ایسی ہے آپ تو جو جتنا بڑا دشمن اسلام گوتا آپ اتنا بڑا اس کو حامی اسلام بنا دیتے ہیں کہ دنیا دیکھت نہیں رہ جائے کہ آسمانوں پر فیصلہ کیسے ہوتے ہیں واقعی حکم ذات آپ ہی کی ہے آپ جب بٹل فیصلہ کر لیتے ہیں دنیا کی کوئی تاکہ اس کو روک نہیں سکتی اور باقی رہ کے آپ نے جو پڑھنے کا کہا وہ قرآن کریم کی یہ آیت یہ زبردست ہے جو ایسا ظالم جابر اور غستاخ رسول کی بربادی کے لیے یہ زبردست اس آیت کی تصویح کریں فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ یہ آپ جو گوگل ڈال کے پتہ کر لیجئے کہ کس آیت میں ہے کس نمبر پہ ہے یہ آیت جو اتنا ٹکڑا یہ آپ ایک سو پچیس مرتبہ اس غستاخ اس بدبخت ظالم حکمان جو بھی ہے اس کی نیت کر کے اس کو پڑھیں اولا کی گار مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے تصور ملا کے اس کو پھونک دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کریں اور غستاخ رسول کیلئے کرنا ہے تو نائنٹی ٹو ڈیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو عدد ہے یہ پورا کیجئے انشاءاللہ اس سے پہلی فیصلے ہو جائیں گے یا تو ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا یا اس کی تباہی کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے کریں اور باقی جو دوسرا سوال ہے وہ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ دیکھو دو طرح کے تعویز ہیں ایک شریع تعویز ہے اور ایک جو ہے شرکی تعویز ہے جو شریع تعویز ہے شریعت کے مطابق ہے وہ بالکل جائز حلال پہننا ثابت نبی پاک کا لکھوانا ثابت صحابہ کا پہننا ثابت ہے اور بچوں کو پہنوانا ثابت ہے اور جو شرکی تعویز ہے اس کی ممانت آدیس میں موجود ہے نبی نے منع فرمایا یہ مختصر اور تفصیلی جواب چاہیے تو یوٹیوب پہ آپ جائیے تعویز فتوہ بائی مفتی مرینہ مداخون تو پوری چار قشتوں میں پورا آڈیو کے در وہ فتوہ موجود ہے وہ وہاں پڑھ لیجئے دلائل کا ڈھیر لگاوا ہے جو ہر تعویز کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں گھوڑے گھدے کٹھے کر دیتے ہیں وہ بے وقفی کرتے ہیں ہاں امرود حلال ہے ہاں کیڑے والا امرود حرام ہے گویا کہ تعویز حلال ہے لیکن شرک کے کیڑے جس میں پڑھ گئے ہوں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو وہ بے شک شرک ہے جو حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ساری شرکی تعویز کے حدیثی ہیں جو شریع تعویز ہیں ان کی حدیثیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ تعویز جو ہے پہننا تعویز گلے میں لٹکانا لفظ تعویز چاہیے تعویز یہ ذہن میں رکھئے گا تمیمہ نہ دکھائیں ہاں تمیمہ نہ دکھائیں تعویز دکھائیں کہ تعویز جو ہے وہ شرک ہے یہ ایک حدیث دکھا دیں صحیح نہیں ملتی ضعیفی دکھا دیں انشاءاللہ آج سے تعویز کا دندہ بند کر دیں گے بہت شکریہ